موسیقی وزیر اور شیزا فاطمہ کو وزیر مملکت بنانے کی تجویز فیرس میں محمد اورنگزیب آہد چیما موسیقی کے نام بھی شامل تینوں افراد کو مشیر بنانے کی سفارش درجہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا کابینہ ارکان سپہر تین بجے حلف اٹھائیں گے چوتھ میں صدر مملکات آصف علی زداری کو گارڈ اف آنر پیش مصلاف آج کے چاکو چوبن دستوں کی سلامی آصف زداری نے آئینی صدرہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لیں یہ اگر لوگوں کے الزامات ہیں تو کوٹ بھی موجود ہے عدالت بھی موجود ہے عدالت میں جائیں کہ میں نے حلت نہیں لیا تھا ہے نا اس وجہ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کہیں اور آرٹیکل سیس کے تحت اگر مخدمہ چلانا ہے تو ویلکم چلائیں آئین کی پاسداری کے لیے جو مناسب سمجھا وہ کیا کسی نے میرے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت مقدمہ چلانا ہے تو چلا لیں غیر آئینی اقدامات کا الزام لگانے والے عدالتوں میں جائیں سابق صدر آصف علی زرداری سابق صدر عارف علوی مطمئن کہا ملک جوڑنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ضروری ہے نومائی واقعات میں ملاوث افراد کو سزا ملنی چاہیے سائفر پبلک کرنے کے فیصلے کا بھی دفاع حکومت کی بانکراہت کل سب نے دیکھ لی پرم احتجاج کرنے والوں پر تشدد کیا گیا یا انہوں قانون کو نہیں مانتے انہوں نے ملک کو قید خانہ بنا دیا ہے لطیف خوصہی میڈیا ٹاک کہا اس وقت جالی اور فارم سینٹالس کی جبری مسلط حکومت ہے صحافیوں کو ایف آئی اے نوٹسز اور حراسہ کیے جانے کے خلاف کیس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آئی جی اسلام آباد پر شدید برہمی کا اظہار جرم کے ریکارڈنگ موجود ہے ان ملزمان کا سراغ نہیں لگا سکے اٹرنی جنرل صاحب یہ کس قسم کے آئی جی ہیں ان کو ہٹا دیا جانا چاہیے چار سال ہو گئے آپ کو مزید کتنا وقت چاہیے کیا آپ کو چار صدیوں درکار ہیں چیف جسٹس کا مقالمہ سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستے نہ ملنے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس عابد عزیز شیخ نے کیس مطالقہ بینچ کو بھیجوانے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھیجوا دی اسی نویت کے درخواست پر ایک اور سنگل بینچ سمات کر رہا ہے عدالتی نوٹ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی نکاح کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل اسلامباد کی سیشن کوٹ کچھ دیر میں سمات کرے گی اپنے وکیل کا وکالت نامہ جمع کرا دیں عدالت کی خاور مانکہ کو ہدایت بلوچستان میں موسیلہ دھال بارشوں کا ایک اور سپیل دھال بدین میں تباہی سلاوی پانی گھروں میں داخل کچھے مکان گر گئے پانی سے ریلوے ٹریک متاثر پاکی ران ویل سرویس موتل صبح کے برساتی نارو میں دخیانی کا خطرہ مبالعی پنجاب کی پی کے گلگت بلستان میں بھی کل سے تیز بارش و برفباری متوقع پنجاب کے کئی شہر میں بادلوں کے ڈیرے ہیں پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا پہلا روزہ کل ہونے کا قوی امکان سعودی عرب اور خلیج ممالک میں آج پہلا روزہ ہے گریب آدمی کیا کرے نہ علو لے سکتا ہے نہ پیان لے سکتا ہے یہ تو دور کی در بات ہے کپڑوں کی در کھانے میں پورا نہیں ہو سکتا ہے ہمارے حکمران ہیں یہ ہمارے صرف یہ بولنے تک ہیں کہ ہم گریب عوام کو ریلیف دیں گے گریب عوام کچھ نہیں ملتا گریب عوام کو ریلیف تاکہ اللہ کو مطلب کسے نے کوئی جی سازتی نہیں کرنے رمضان سے پہلے ناجائز منافع خوروں کی منمانیاں گوش، سبزی، پھل، خجور سب پہنچ سے دور اشیخ، رنوشی، خریداری، جیب پر بھاری، فروٹ چارٹ کیسے بنائیں گے کیلہ دو سو روپے درجن، خربوزہ دو سو روپے اور سیب تین سو روپے کلو تک پہنچ گیا انڈرو اور چکن کے دام بھی آسمان پر سسے بازار بھی عوام کو ریلیف نہ دے سکے وزیر اعلیٰ پنجاب ملی امنواز کی ہدایت پر رمضان نگبان پیکج کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ دس لاکھ سے زائد گھرانوں کو رمضان نگبان پیکج کی ترسیل مکمل مستحق قرار پانے والے سیتالیس لاکھ گھرانوں کے ایڈریس کی تذیر دس روز میں صوبے بھر میں پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ کی چار لاکھ سے زائد مقامات کی چیکنگ رپورٹ وزیر اعلی آفیس کو پیش جسٹس نعیم اختر افغان نے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ نے حلف لیا حلف برداری تقریب میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان و بکلا کی شرکہ جسٹس نعیم اختر افغان کے حلف اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد چودہ ہو گئی کراچی میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف پولیس ان ایکشن مبینہ پولیس مقابلوں میں تین ڈاکو حلاق جوبلی ڈیفنس میں گینگسٹر عبد الرحمن بلوچ کا بیٹا سربان مارا گیا سرجانی اور نارت نازم آباد میں بھی دو ڈاکو حلاق ایک گرفتار سرجانی میں ڈکیتی مزائمت پر دو نوجوان زخمی ستھا کے قریب ڈوبنے والے مزید دو ماہی گیروں کی لاشیں مل گئیں تعداد چار ہو گئی دس کا تحال پتہ نہ شل سکا کشتی حادث میں چودہ ماہی گیر ڈوب گئے تھے پاکستان سپر لیگ کا سپر میلا کوئٹا گلیڈییٹر کے وسیم جونئر نے میچ کی آخری گین پر چھکا لگا کر لہور خلندرز کو شکست دے دی پلے آف میں جگہ بنا لی ایج بیل پی ایسل نائن سے لہور خلندرز اور کراچی کنگز کی چھٹی اسلام آباد یونائٹیٹ کی ملتان سلطانز کو شکست دے کر پلے آف میں رسائی آج کراچی کنگز اور پشاور ظلمی ٹکرائیں گے سوٹسلین میں اس کی میراثان خواتین میں میزوان ملکی گیولینا ویرو چیمپن بن گئی مردم نوروے کے مگنہاگا نے میدان مار لیا انگلیش پریمئر لیگ فوٹبال میں منچسٹر سٹی اور لیورپول کا میچ ایک ایک گول سے برابر ٹاٹن ہم نے ایسٹن ملہ کو چار صفر سے شکست دی ستھا کے قریب ڈوبنے والے مزید دو ماہی گیروں کی لاشیں مل گئیں تعداد چار ہو گئی دس کا تحال پتہ نہ شکا کشتی حادث میں چودہ ماہی گیر ڈوب گئے تھے پاکستان سپر لیگ کا سپر میلا کوئٹا گلیڈیئٹر کے وسیم جونئر نے میچ کی آخری گین پر چھکا لگا کر لہور خلندرز کو شکست دے دی پلے آف میں جگہ بنا لی ایج بیل پی ایس ایل نائن سے لہور خلندرز اور کراچی کنگز کی چھٹی اسلام آباد یونائٹیڈ کی ملتان سلطانس کو شکست دے کر پلے آف میں رسائی آج کراچی کنگز اور پشاور ظلمی ٹکرائیں گے سوٹسلین میں اس کی میراثون خواتین میں میزبان ملکی گیرلینا ویرو چیمپن بن گئی مردم نوروے کے مگنہاگا نے میدان مار لیا انگلیش پریمیر لیگ فوٹبال میں منچسٹر سٹی اور لیورپول کا میچ ایک گول سے برابر ٹاٹن ہم نے ایسٹن ملہ کو چار صفر سے شکست دی اور آسکرز وزار چوبیس میں اوپن ہائمر نے میدان مار لیا بہترین فلم اور بہترین ادھکار سمیت سات ایوارڈز لے اوڑی کیلن مرفی بہترین ادھکار اور ایما سٹون بہترین ادھکارہ قرار ریچ کارپٹ پر ہالی وڈ ستاروں کے جلوے موسیقی موسیقی موسیقی